حضرت عمر فاروق ہر فضر کی نماز کے بعد مقتدیوں کے بارے میں دیکھتے تھے کون آیا کون نہیں پوچھتے تھے دیکھا تو ایک نوجوان نہیں تھا امیر المومنین ہے لیکن گھر پہنچ گئے دروادہ بجائے ماں بہر آئی فرمایا آج آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں آیا خیریت ہوئے انہوں نے کہا کہ حضور وہ ساری رات نوافل پڑتا رہا ہے یہ نہیں کہا ناد خانی میں بیٹا وہ تھا دوستہ کے ساتھ چلا گیا تھا ڈیوٹی سختی نہیں وہ ساری رات نوافل پڑتا رہا تھا فضر کے ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی جماعت نکل گئی نماز قضاء یہ نہیں کہا مانے جماعت نکل گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے خاتون اگر تیرے بیٹا ساری رات سوتا رہتا لیکن فضر ہمارے ساتھ جماعت سے ادا کرتا تو اس کی یہ فضر کی جماعت اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر در خدا رہے اس خوش فہمی سے بہار آؤ سنیوں بہار آ جاؤ یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ ناد خانی کرو نجات پا جاؤ گے کوئی ایسے سنڈر شریعت نے نہیں دیا اطاع کے رسول ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناد خانی غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کے ثواب ملے گا یہ ثواب نہیں ملے گا ثواب حاصل ہوگا ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا اب نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتہ ہیں کہ حضور ٹرنٹن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھے جنت میں چلے جائے گا مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ کیونکہ ہر رات یہ ناد خانیوں میں بیٹھا کرتا تھا لائیے اگر آپ کے پاس دلیلیں تو پیش کر دینا سوائے آپ کے حسن زن کے کیا ہے آپ کہیں گے ہمارا حسن زن ہے اللہ کرم فرمائے گا آپ کے حسن زن کی طرح تو کافر بھی حسن زن رکھتا ہے ہندو بھی کہتا ہے میرا حسن زن ہے میری بوتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ میرے نجات دے گا کرسن بھی یہ کہتا ہے حسن زن پر فیصلہ نہیں ہوتا ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں آپ جھوڑ بولیں آپ غیبتیں کریں آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں آپ فہاشی کریں آپ گندی گالیاں بکیں آپ ہیروین پیئیں آپ سگرٹیں پیئیں آپ نشہ کریں آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائے اور صرف ناکھانی میں بیٹھیں آپ کو نجات مل جائے گی لائیے دلیل اس پر پیش کرجئے لائیٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا غلط اگر کسی نے آپ میں ذہن بنایا ہے کسی ناکھان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی معفل میں بیٹھے ہیں اور جو سرکار کی معفل میں آتا ہے سرکار برد قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس ناکھان کو بات میں روکیں اور کہیں اس پر دلیل پیش کرو ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں مفتی صاحب کی بات وہ ڈانٹ کے چلے گئے سخت لے جہاں میں گفتگو کی تم نے بڑی پیاری بات کہی لاؤ دلیل دو جب تک ناکھان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں بولنا کہ نہیں جانے دیں گے تم نے کیسے دھوکے میں مقتلع کیا تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا تم نے تقوی سے دور کر دیا ہرام کھا کھا کر ناکھانیوں میں آ کر بیٹھ کر سمجھتے نجات ہو جائے گی